لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر بیلاروس سے جڑی ہوئی ہے وہ آپ کو دیکھنی چاہیے بیلاروس کی فوج نے جنگی تیاری شروع کی ہے اپنی ملٹری کی طاقت پرخنے میں لگا ہے بیلاروس روس کے ساتھ جوائنٹ فورس بنا رہا ہے بیلاروس تو بیلاروس ایک بڑا انٹریسٹنگ فیکٹر ہے لگاتار لگتا ہے کہ بیلاروس روس کے ساتھ اس وار میں خودے گا اور کہیں وہ بھی یوکرین پر حملہ نہ کر دے اکثر بیلاروس اور یوکرین بورڈر پر حلچل بھی دکھائی دیتی ہے لیکن پھر کچھ دنوں کے لئے شانتی ہو جاتی ہے اب ایک بار پھر سے حلچل ہوئی ہے اپنی ملٹری کی طاقت پرخنے میں لگا ہوا ہے بیلاروس روس کے ساتھ جوائنٹ فورس بنا رہا ہے بیلاروس آئیے جب بگ گول پر لائیے پیسیات ایکشن میں کیسے ہے بیلاروس یہ دکھاتے ہیں اپنے ویورٹس کو پھر چلتے ہیں اپنے ایکسپورٹس کے پاس بیلاروس کی فوج نے اپنی ملٹری طاقت پرخنی شروع کی ہے بیلاروس کے رکشا منترالے نے ایک سرپرائز ملٹری چیک شروع کیا ہے سرپرائز ملٹری چیک بیلاروس کی سینہ آزما رہی ہے کیا وہ جنگ کے لیے تیار ہے بیلاروس کی فوج روس کے ساتھ جوائنٹ وار ایکسرسائز کر رہی ہے یہ انار اگاہ کے ہر سال ایک ایکڑ کی زمین پر دس لاکھ کمارہے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے بیلاروس مل کر جوائنٹ ملٹری فورس بھی بنا رہے ہیں جوائنٹ فورس میں روس کے نو ہزار اور بیلاروس کے ستر ہزار سانک ہوں گے نو ہزار اور ستر ہزار بیلاروس میں روس کا ایس فور ہنڈرڈ اور اسکینڈر مسائل بھی تنات کر دی گئی ہے تو اس سوال یہ ہے کیا ایک بات تو تیہ ہے ایک بات تیہ ہے کی کیسے بیلاروس روس کا ساتھ دے رہا ہے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں بیلاروس لگاتار روس کا ساتھ دے رہا ہے بیلاروس لگاتار روس کے لیے اپنی زمین محی اقرار آیا ہے وہاں پر روس کی آرمی ہے لیکن آشیش سوال یہ ہے کیا بیلاروس اب ڈائریکٹ اس وار میں کود جائے گا انڈائریکٹلی تو کود ہی گیا ہے اور کافی حد تک وہ رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ آپ ڈپلومیٹک لی دیکھئے یا پھر on ground military support دیکھئے کافی حد تک ایک smoke screen create کرنے میں ایک diversion create کرنے میں ground support دینے میں جس کا بہت زیادہ مہینہ ہوتا ہے اس طرح کی specifically situation میں اس میں تو روس کے ساتھ میں بیلاروس ہے ہی اور روس پلس بیلاروس آج کے دن میں نیٹو کی اور امریکہ کی سب سے بڑی بلا بن گئی ہے ایسے میں بیلاروس اس طرح سے support provide کرنے کے لیے at least سامنے آنا جو انہوں نے already کیا ہے جس طرح سے بلادیمیر پوٹین منز گئے تھے پچھلے ہفتے اس کے باپ میں کافی کچھ military on ground action دیکھنے ملا ہے exercises ہوئی ہیں deployments ہوئی ہیں MiG-31, A-50s deployed ہوئے ہیں رشیا کے no doubt کہ بیلاروس کافی حد تک رشیا کے ساتھ میں آ گیا ہے it is just short of a point جہاں سے وہ no u-turn والا point بھی cross کر جائیں گے تو ابھی کچھ ہی سمیں تک میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ اور distance بس باقی ایک ایک قدم اور بیلاروس لے اور پھر وہ سیدھے سیدھے نہیں لیکن پھر اس کا اثر کیا ہوگا میں جنرل صداقر سے جانا چاہوں گا پھر میں اگلی خبر پر آؤں گا جنرل صداقر آپ کیسے read کرتے ہیں بیلاروس کو دیکھیں گورب بہت interesting سوال ہے میں اس مسئلے کو دوسرے ایک نجریہ سے دیکھنا چاہیے یہ بیلاروس کا جو location ہے یہ ایک strategic location ہے جب یوکرین اور رشیا کی حیثیت سب جب دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا دیش ہے جس کا بورڈر کچھ کلومیٹر چار سو چار سو بیس کلومیٹر کا بورڈر ہے پولنڈ کے ساتھ ایک کامن بورڈر ہے اس کا لیتھونیا لیتھونیا جو ایمپورٹنٹ انٹری پوائنٹ بیلی بے لیتھونیا اس کا یوکرین کے ساتھ ہے تیسرا پوائنٹ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ لڑائی کافی لمبی کھج گئی ہے اور کھجتی جائے گی اس لیے ایک اسکلیٹری میٹرکس جو ہے اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اور ایفیکٹیو لی چاہے آپ ڈیٹرینٹس کی بات کریے چاہے آپ فینٹ اٹک کی بات کریے چاہے ہولڈنگ اٹک کی یہ اتنا جلدی حملہ نہیں کریں گے یہ فرانٹ کو اس طرف یہ پیش کرنے کے کوشش کریں گے کہ یہ حملہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کیو سب سے نزدیک بلہ دوس سے ہے اور کیو کو جب تک وہ کمانڈ اور کنٹرول جب چاہیں گے یوکرین کو پورا کولپس کرنے کے لیے کولپس آف کیو would be a clear indication کی دو war is a win-win case in favor of Russia تو اسی لیے یہ بیلاروس کو ہر حالت میں ہر سمیے میں اسکلیٹری میٹرکس میں اس کو یہ ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں گے through a sign and cost theta back to you please یہ انار اگا کے ہر سال ایک ایکڑ کی زمین پر 10 لاکھ کمارے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو freedom app کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی 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 موسیقی